دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی پوچنگ مشین بھی چوہا کار دیتا ہے اس کا سکھانے والی یا دھونے والی کا ٹینک تو اسے کیسے رپیر کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھی میرے پاس بیشٹن کمپنی کی یہ مشین ہے دوستو بلکل نیو کنڈیشن ہے ایک بھی بار یوز نہیں کری ہے لیکن چوہے نے اس کا ٹینک کار دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹینک تو اتنی بری طریقے سے کٹا ہے اس کا چوہے نے اس جگہ تو کوئی ٹیوب پنچر بھی نہیں لگ سکتا دوستو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اس کا گلوب کھول کر لکھا لینا ایک ایک تار بھی اس کا کار دیا ہے چوہے نے تار تو آپ لوگ کلر بائی کلر جوڑ سکتے ہیں اس کا کلر کورڈ ملا کر لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹینک اس کا کٹا ہوا یہ آپ نہیں جوڑ سکتے دوستو چلیے کرتے ہیں اس کا کامشٹار ٹینک جوڑتے ہیں اور دوستو ایک خاص بات اور چوہے اس کے پائپ کے سہارے اس کے اندر گھستے ہیں پھر اس کے ٹینک کو کٹنا شروع کر دیتے ہیں دوستو جب کبھی بھی آپ پانی نکال کر مشین کھڑا کھڑا کریں تو اس کا پائپ اوپر کر دیا کریں یہ دیکھئے اس کے سارے بائر بھی کٹ رکھے ہیں چوہوں نہیں دوستو یہ دیکھئے نیچے سے اس کا ٹینک بہت بری طریقے سے کٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر کے ٹائمر کے تار بھی بہت بری طریقے سے جڑ سے ملا کر کٹ دیئے ہیں چوہوں نے یہ دیکھئے میں نے بائرن کرنے کے لیے لکھا لیئے ہیں چلو اس کے ٹینک میں جوڑ کرتے ہیں دوستو دوستو آپ کو ایک پلاسٹک لے لینا ہے اور اس کو پلگا پلگا کر آپ ٹینک میں نیچے سے کوئی ٹھوس چیز لگا کر روکیں اور اوپر سے پلاسٹک جیسے کہ میں جوڑ رہا ہوں اس ترقیب سے جوڑیں ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کی لیک روک جائے گی اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو لیک بھی روک کر دکھا ہوں اس کی لیک روکتی کیسے ہے دوستو پلگا کر آپ اس کو اچھے سے بند کریں اس کی سانس تاکہ وہاں سے پانی نہ رکھ سکے یہ پلاسٹک ہی ہوتی ہے پلاسٹک سے پلاسٹک کا جوڑ رکھ جاتا ہے یہ ایک گھرے لو اپائے ہے دوستو اس کو آپ اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں دوستو ابھی میں اور تھوڑی پلاسٹک گرم کروں گا پہلے اس کا یہ کار دیتا ہوں ابھی تھوڑی اور پلاسٹک گرم کر کر پھر میں اس میں چھپکا ہوں گا اور اس کے بعد پانی چیک کروں گا ٹھیک ہے دوستو اب اس میں پانی ڈال کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دوستو میں نے پانی ڈالا ایک بوند بھی پانی نہیں نکلے گا دوستو یہ دیکھئے دوستو ایک بوند بھی پانی نہیں نکل دا ہے ہماری واشنگ مشین کے ٹینک جو ہے اب جڑ چکا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل کو ستھاگ بهدیو چینل کو سبسکر آل